رات گئے ہم نے دیکھا کہ ملکی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے سب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ملکی سب سے بڑی تاریخی اگر بات کی جائے اس فیصلے کے حوالے سے تو ایک بڑی سیاسی جماعت کیلئے بڑا قطرناک فیصلہ بھی دیکھا جا رہا ہے کئی قسم کے مبصرین کے تفسرے بھی سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے بیس یہ بنایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا یہ متنازع ہے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا کہ کیا اس وقت انتخابی نشان ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے لیکن فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ بلے کا نشان ان کے پاس رہے گا پھر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرتی ہے دو دن سماعت چلتی ہے تین رکنی بینچ ہوتا ہے چیز جیسے صاحب پاکستان نے رات گئی یہ فیصلہ سنایا اور ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کیلئے اس طرح کا فیصلہ سامنے آ گیا اس پہ کئی طرح کے تفسریں بھی کیے جا رہے ہیں حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا اور ٹویٹ پن کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہسٹری میں سے پہلے بھی ہو چکا ہے جب سینٹ میں الیکشن ہونے جا رہے تھے تو تب ساکر نصار صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان دیا تھا اور تب بھی تین رکنی بینچ تھا اور اب کی دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ تین رکنی بینچ تھا اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے پلان اے پلان بی پلان سی کی بھی بات کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف نظریاتی کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں سے بھی ایک پریس کانفرنس سامنے آگی اور وہاں سے اختر اقبال ڈار صاحب نے کہا کہ جی ایسا یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں ہم کوئی ٹیکٹس نہیں دے رہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں اب وہ ازاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اب کئی سوالات یہاں پر جنم لیتے ہیں ایک طرف پر خوشیہ منائی جا رہی ہیں لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایسا اقبال صاحب نے بھی ایکس کیو پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام تو نہیں تو آج آپ سب کو ازاد کر دیا اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں سامنے اور دوسری جانے پر کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ تاریخ میں اس فیصلے کو کیسے یاد رکھا جائے گا